تفسیر زیاؤل قرآن جلد نمبر پانچ اٹھائیسوں پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ تحریم آیت نمبر آٹھ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الى اللہ توبتا نسوحا عسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتكم ویدخلكم جنات ویدخلكم جنات تجری من تحتها الانهار یوم لا يخز الله النبی والذین آمنوا معه نورهم يسعى بين ایدیهم وبأیمانهم يقولون یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا على كل شيء قدیر ترجمہ اے ایمان والو اللہ کی جناب میں سچے دل سے توبہ کرو امید ہے تمہارا رب دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں اور تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جن میں نہریں بہرہی ہوں گی اس روز رسوا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے اس روز ان کا نور ایمان دوڑتا ہوگا ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب مکمل فرما دے ہمارے لئے ہمارا نور اور بخش دے ہمیں بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے سورة تحریم آیت نمبر آٹھ کی تفسیر آیت میں اہل ایمان کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ اگر اس سے پہلے جہالت کم فہمی یا بشری کمزوری کی وجہ سے تم سے غلطیاں سرزد ہوتی رہی ہیں تو وقت ضائع نہ کرو فوراں اللہ تعالیٰ کے حضور میں صدق دل سے توبہ کرو تاکہ تمہارا رخیم و کریم خدا تمہارے گناہوں کے بدنما داغوں کو اپنے دامن کرم میں یوں چھپا لے کہ کسی کو ان کا اتا پتا بھی معلوم نہ ہو سکے روز محشر فرشتے بھی تمہارے نامہ اعمال سے کوئی ایسی چیز پیش نہ کر سکیں جو تمہاری رسوائی کا باعث ہو توبہ کرنے کے ساتھ توبہ کی قسم بھی بتا دی فرمایا توبہ کرو تو توبتن نسوحہ کرو توبتن نسوحہ کی تشریح میں علماء کے کم و بیش بائیس تئیس اقوال منقول ہیں جن سے چند پیش خدمت ہیں اور آپ کے لیے انہی میں کفایت ہے نمبر ایک وہ شہد جس کو موم اور دیگر آلائشوں سے پاک کر دیا گیا ہو اسے عاصلن ناسحن شہد خالص کہتے ہیں اگر نسوحہ اس سے محفوظ ہو تو مقصد یہ ہوگا کہ تمہاری توبہ نفاق ریا اور کاہلی کی آلائشوں سے پاک ہونی شاہیے نمبر دو پھٹے ہوئے کپڑے کو مرمت کرنا چاکوں کو رفو کرنا نساحت اس صوب کہلاتا ہے اگر نسوحہ کا یہ ماخذ ہو تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح گناہوں سے تم نے اپنے ایمان کا لباس تار تار کر دیا ہے اور اپنے تقوی کے پیرہن میں چاک ڈال دیے ہیں اب ایسی توبہ کرو کہ وہ چاک رفو ہو جائیں اور ان کا کوئی نشان بھی باقی نہ رہے نمبر تین نسوحہ کی اصل نصیحت ہے اس وقت اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسی توبہ کرو کہ اس کے آثار تم میں نمائع ہو جائیں تم میں نمودار ہونے والی خوش آئین تبدیلی کو دیکھ کر دوسرے گناہگار بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں اور وہ بھی اپنی غفلت تو اسیاں سے آلودہ زندگی کو ترک کرنے پر مجبور ہو جائیں یہ تشریح لغوی معانہ کے اعتبار سے ہے اب زبان نبوبت سے اس کا مفہوم سنیے حضرت معاذ بن جبر رضی انہما نے عرض کی اے جان عالم توبہ نسو کس کو کہتے ہیں ارشاد فرمایا یعنی جو گناہ بندے سے صادر نہ ہو امام نبوی فرماتے ہیں سچی توبہ وہ ہے جس میں تین چیزیں جمع ہوں نمبر ایک اس گناہ کو ترک کر دے نمبر دو جو گناہ کر بیٹھا ہے اس پر دل میں نظامت اور شرمندگی محسوس کرے نمبر تین پختہ عظم کرے کہ پھر یہ گناہ نہیں کرے گا حضرت سیدنا علی کر رم اللہ تعالی وجہ الكریم نے ایک عرابی کو سنا کہ وہ کہ رہا ہے اللہم انی استغفرک وآتو علیک یا اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں فرمایا اے عرابی یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے ارز کیا فرمایے سچوں کی توبہ کیا ہے آپ نے فرمایا جس توبہ میں یہ چھے چیزیں پائی جائیں وہ سچوں کی توبہ ہوتی ہے نمبر ایک جو گناہ پہلے ہو چکے ان پر ندامت نمبر دو جو فرض ادا نہیں ہوئے ان کی قضاء نمبر تین کسی کا حق غصب کیا ہے تو اسے لوٹا دے نمبر چار جس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہے اس سے معافی مانگ لے نمبر پانچ بختہ عظم کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا نمبر چھے جس طرح پہلے تو نے اپنے نفس کو بدکاریوں سے فربہ کیا ہے اب اطاعت الہی میں اس کو گلا دے یہ سچوں کی یہ یاد رہے کہ گناہوں پر کبھی ندامت کبھی افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ ان سے صحت تباہ ہو گئی مال برباد ہو گیا عزت خاک میں مل گئی اگر کوئی شخص ان وجوہات سے اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے تو اسے توبہ نہیں کہا جائے گا توبہ اس وقت ہوگی جب اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا کر کہ اس نے اپنے اوپر ظلم دھایا ہے یعنی اگر تم سچے دل سے توبہ کروگے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کچھ بڑید نہیں کہ وہ تمہارے گناہوں کو اپنے داون کرم سے ڈھانپ دے اور اس طرح ڈھانپ دے کہ ان کا سراغ اللہ محصوب فرماتے ہیں کہ یہ باب تفعیل ہے اور باب تفعیل کبھی مجرد کے معنی کے ازالے کے لیے مستعمل ہوتا ہے جیسے ماریدہ کا معنی بیمار ہونا اور مردہ تمریدا تیمار داری کرنا بیماری کو دور کرنا قضاء کا معنی ہے آنکھ میں تنکہ پڑ جانا کا یہ قول منقول ہے کسی چیز کو ایسا ڈھام دینا کہ اس کا نام و نشان ہی باقی نہ رہے جوہری فرماتے ہیں کہ سواب مٹ جائے تو اس کے لیے احباد کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اگر گناہ معاف کر دی جائیں تو ان کے لیے تکفیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے کفار کو اپنی سروت اور اپنی سروری پر بڑا گھومن ہوتا ہے اور اہل حق کی غربت اور بے بسی کو دیکھ کر وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جس طرح آج ہم معزز اور سرفراز ہیں اور یہ لوگ کمزور اور بے نوا ہیں پہلے تو قیامت آئے گی ہی نہیں اور اگر برپا ہو بھی گئی تو وہاں بھی بیان ہی یہ حالات ہوں گے ہماری ہی عزت افضائیاں ہوں گی ہم پر ہی انام و اکرام کی بارش ہوگی اور یہ مسلمان اس دن بھی اسی قسم پرشی کے عالم میں ہوں گے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہمارے محبوب مکرم اور اس کے غلاموں کی عزت و سرفرازی کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان کو بلند کرے گا مخام محمود پر آپ جلوہ فروز ہوں گے لوائے حمد آپ کے دست مبارک میں ہوگا جملہ انبیاء آپ کے زل ہمائیوں میں پناہ لیے ہوئے ہوں گے اور وہ مسلمان جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ان کی شان ہی نرالی ہوگی بارگاہ الہی سے انہیں گونہ گونہ انعامات بخشے جائیں گے انہیں اذن ملے گا کہ اپنے ماں باپ بیویوں بچے بچیوں بھائی بہنوں اور دوست احباب کی شفاعت کریں اللہ تعالی اس دن اپنے نبی کو اور اس کے غلاموں کو رسوا ہرگز نہیں کرے گا یہ کفار کی غلط فہمیاں ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں اہل ایمان میدان حشر میں بلکل ممتاز ہوں گے ان کے آگے ان کا نور ایمان چمک رہا ہوگا ان کی دائیں جانے بھی روشنی روشنی ہوگی اور دوسرے لوگ اندھیروں میں ٹھوکرے کھا رہے ہوں گے مومن ارز کریں گے کہ اے رب ہمارے نور کو اور تابانیا بخش ایسا نہ ہو کہ راستے میں بج جائے الہی جنت کا جو سفر ہمیں درپیش ہے اس میں یہ شمہ روشن رہے یہ چراغ جلتا رہے ہمیں بخش دے بے پائیا رحمتوں کے باوجود ان کے عز و نیاز کا یہ عالم ہوگا اہل حق کی یہی امتیازی شان ہے سورہ تحریم آیت نمبر نو یا ایوہ النبی جاہد الكفار والمنافقین واغلغ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر ترجمہ اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سختی کرو اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹ کر آنے کی بہت بری جگہ ہے سورہ تحریم آیت نمبر نو کی تفسیر حکم ہو رہا ہے کہ اے میرے نبی کفار و منافقین سے جہاد جاری رکھو کبھی شمشیر و سنا سے کبھی نوک کلم اور قوت بیان سے کبھی میدان کارزار میں کبھی افکار و نظریات کی رضم گاہ میں تمہارا نعرہ اللہ ہو بلند ہوتا رہے مخالفت کے طوفانوں میں بھی حق کا چراغ روشن رہے تمہاری جمع مردیاں اور عالی ذرفیاں باطل کا تعاقب کرتی رہے تمہاری شدت اور سختی سے کفر پر لرزہ تاری رہے لوگوں کو حلم اور نرمی کی تلقین کی جاتی ہے لیکن حضور کا حلم اور شان رحمت اتنی عمیق ہے کہ حضور کو وغلز علیہم کا حکم دیا جاتا ہے ملاحظہ فرمائیے زیاء القرآن جل دوم سورہ توبہ آیت نمبر تہتر کا حاشیہ سورہ تحریم آیت نمبر دس ضرب اللہ مثلا للذین کفر امرأة نوح و امرأة لوت كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین صالحین فخانتا هما فلم یغنیا عنہما عنہما من اللہ شیئ و قیل دخول النار مع الداخل ترجمہ بیان فرمائی ہے اللہ نے کفار کے لیے نوح کی بیوی اور لوت کی بیوی کی مثال وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھی پھر ان دونوں نے ان دونوں سے خیانت کی پس وہ دونوں نبی ان کے شہر اللہ کے مقابلے میں انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے اور انہیں حکم ملا تم دونوں داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ سورہ تحریم آیت نمبر دس کی تفسیر مشرقین مکہ کہا کرتے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار اور ہمسائے ہیں ہمیں ایمان لانے اور جان جوکھوں میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے اگر قیامت آ ہی گئی تو حضور ہماری شفاق کریں گے اور کفر کے باوجود ہم بخص دیے جائیں گے ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے یہ پہلی مثال دی کہ بیوی کا اپنے خاند سے بڑا قریبی اور گہرا تعلق ہوتا ہے دونے بھی اعتبار سے دونوں کی خوشی اور دکھ دونوں کی راحت اور تکلیف دونوں کی خوشحالی اور محرومی یقصہ ہوتی ہے لیکن اللہ تعالی کے نزدیک یہ تعلق بھی اس وقت تک بے مانہ ہے جب تک بیوی رشتہ اسلام میں منسلک نہ ہو یہ سمجھانے کے لیے کسی ولی کسی عالم کسی بزرگ کی بیوی کی مثال پیش نہیں کی بلکہ جلیل القدر انبیاء کی بیویوں کی مثال پیش کی ہے ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور دوسری حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی ان کے دلوں میں نفاق اور کفر تھا وہ اپنے نامدار شہروں کی رسالت پر ایمان نہ رکھتی تھی بلکہ ان کا مزاق اڑاتی تھی ان کی حیبت کیا کرتی اور ان کا دل دکھایا کرتی اس لیے چونکہ وہ کافر تھیں ایمان سے محروم تھیں ان کا پیغمبروں کی بیویاں ہونا انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکا اور انہیں دوسرے جہنمیوں کے ساتھ جہنم رسید کر دیا گیا اے کفار مکہ تم یہ غلط فہمی اپنے دلوں سے نکال دو جب تک تم کفر و شرک سے توبہ کر کے ایمان سے بہرہ بر نہ ہوگے کسی کی شفاعت تمہارے کام نہیں آئے گی بلکہ تمہارے لیے شفاعت کرنے کی کسی کو اجازت ہی نہ ہوگی متعدد مقامات پر تفصیلا بتایا جا چکا ہے کہ شفاعت مومن گناہگار کے لیے ہے کفار و مشرقین اور منافقین کے لیے نہیں بکثرت ایسی صحیح احادیث موجود ہیں جن سے سراحتا پتا چلتا ہے کہ حضور سرور عالم شفیع المزنبین صلی اللہ علیہ وآلہ سلم ہم گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے حضور کی امت کے اولیاء شہداء اور علاماء بھی شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا حضرت نوح اور حضرت لوت علیہ السلام کی بیویوں نے اپنے شہروں سے خیانت کی ان کی خیانت کی نویت یہ تھی کہ وہ دونوں کافرہ تھی دلوں میں نفاق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی آپ کو مجنو اور دیوانہ کہتی اور مزاک اڑاتی حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی آپ کے دشمنوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی جب بھی آپ کے ہاں کوئی مہمان آتا تو انہیں اطلاح کر دیتی اور وہ بے غیرت دندناتے ہوئے حضرت لوت علیہ السلام کے مہمان خانے پر حلہ بول دیتے خیانت سے مراد بدکاری نہیں کیونکہ ہر نبی کی بیوی اس عیب سے ہمیشہ پاک ہوتی ہے سورہ تحریم آیت نمبر گیارہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امرأةَ فِرْعَوْنِ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ترجمہ اور اسی طرح اللہ نے اہل ایمان کے لیے فیرعون کی بیوی کی مثال پیش فرمائی جبکہ اس نے دعا مانگی اے میرے رب بنا دے میرے لیے اپنے پاس ایک گھر جنت میں اور بچا لے مجھے فیرعون سے اور اس کے کافرانہ عمل سے اور مجھے اس ستم پیشہ قوم سے نجات دے سورہ تحریم آیت نمبر گیارہ کی تفسیر فیرعون کی بیوی کا نام آسیہ بنت مزاہم تھا بہتے دریا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق اسی نے نکالا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا احتمام کیا تھا بعد میں آپ کے موجزات کو دیکھ کر مسلمان ہو گئی تھی اور ہمیشہ فیرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کی طرف داری کیا کرتی تھی آخر فیرعون کو پتا چل گیا کہ آسیہ اسے خدا نہیں تسلیم کرتی اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی ہے اور موسیٰ کے خدا کو ہی اپنا خدا مانتی ہے چنانچہ اس ظالم نے آپ کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں مکھیں ٹھونگ دیں اور چلچلاتی دھوپ میں ڈال دیا لیکن آپ کی استقامت اور پامردی کا یہ عالم تھا کہ اس وقت بھی مسکراتی رہیں فیرعون نے جب انہیں مسکراتے دیکھا تو کہنے لگا یہ تو پاگل اور دیوانی ہو گئی ہے اس حالت میں یہ مومنہِ صادقہ اپنے رب کی جناب میں دامنِ طلب پھیلا دیتی ہے اور عرض کرتی ہے الہی میرے لیے اپنے حریمِ قرب میں ایک محل تعمیر فرما دے فیرعون کے منحوس وجود اس کی بدعامالیوں اور ستم رانیوں کی نہوست سے مجھے بچا لے اور یہ ظالم قوم جو اپنے مالکِ حقیقی کو چھوڑ کر اس فانی انسان کو اپنا خدا ماننے لگی ہے ان کے شر سے بھی مجھے محفوظ رکھ احادیث میں آیا ہے کہ جب حضرتِ آسیہ کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں گاڑ دی گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جنت کے محل کو منکشف کر دیا جس سے ان کی ساری تکلیفیں دور ہو گئیں اور اپنے رب کے اس لطف و کرم کو دیکھ کر وہ مشکرانے لگیں دعا میں اندہ کا کلمہ آپ کی خصوصی توجہ کا مستحق ہے اہلِ محبت جنت کے طلبگار نہیں ہوتے مہکتے ہوئے پھولوں لذیذ پھلوں مست خرام ندیوں اور آرام و آسائش کی تمنا ان کے دلوں میں کوئی جگہ نہیں پاتی وہ تو صرف اپنے محبوبِ حقیقی کے دیدار کے متمنی ہوا کرتے ہیں وہ جنت جو انہیں کوچہِ دلدار سے دور کر دے ان کے لئے کوئی کشش نہیں رکھتی وہ تو اپنے محبوب کے سایہِ دیوار پر سردوسِ بری کی ہزاروں نکحتوں کو قربان کر دیتے ہیں اندہ کا اپنے پاس اپنے قریب بالکل قریب شوق کی یہی بیتابیاں اور جذب کی یہی سرمستیاں اس کی سرخروی کا عنوان ہے اور ان سے صرف وہی آشنا ہوتے ہیں جن کو محبت کے بادہِ گلفام کا کوئی جام پلا جاتا ہے اندہ کا معنی کیا گیا ہے اعلا درجات المقربین بعض نے اندہ کا معنی یہ لکھا ہے محض اپنے فضل سے بغیر کسی استحقاق کے مجھ پر یہ کرم فرما دعا میں بیتن فی الجنہ سے اندہ کا کو مقدم کیا ہے صرف اہلِ محبت ہی اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں سورة حریم آیت نمبر بارہ وَمَرْيَمَ بْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي احْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَقْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ ترجمہ اور دوسری مثال مریم دختر عمران کی ہے جس نے اپنے گوھر عشمت کو محفوظ رکھا تو ہم نے پھونک دی اس کے اندر اپنی طرف سے روح اور مریم نے تصدیق کی اپنے رب کی باتوں کی اور اس کی کتابوں کی اور وہ اللہ کے فرما برداروں میں سے تھی سورة تحریم آیت نمبر بارہ کی تفسیر آخر میں حضرت مریم دختر عمران علیہ السلام کے ذکر مبارک سے اس صورت کا اختدام کیا مریم جو ایک پارسا والدین کی بیٹی تھی جنہوں نے اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا عمر بھر سب لوگوں سے الگ ایک حجرے میں ذکر و فکر میں مشغول رہی جس کی نگرانی اللہ کے پیارے نبی حضرت زکریہ علیہ السلام کے سپورت تھی اسے کموار پونے میں حاملہ کر دیا گیا یہاں تک کہ اس کے ہاں ایک خوب روح اور سہت مند بچہ پیدا ہوا لوگوں نے تو توفان برپا کر دیا تانو تشنی کے تیروں کی ہر طرف سے بارش برسنے لگی لیکن اللہ کی یہ بندی پیکر تسلیم و رضا بنے اپنے رب کی مشیعت کو پورا ہوتے دیکھتی رہی ایسی آزمائش میں پورا اترنا مریم کا ہی کام تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں اس کی پاک دامنی کی شہادت دی فرمایا وہ بڑی عفیفہ تھی اس نے اپنے گوہرِ عصمت کی پوری پوری حفاظت کی ہم نے اپنی طرف سے ایک خاص روح اس میں پونگ بھی جو عیسیٰ بن مریم کے پیکر میں نمودار ہوئی علیہ وعلہ امیہی صلاتیہی وسلامیہی اس نے اللہ تعالیٰ کے تمام ارشادات اور تمام نازل شدہ آسمانی کتب کی تصدیق کی اور اس کا شمار ان خوش نصیب لوگوں کے زمرے میں ہے جو ہمیشہ اپنے رب کی عبادت و طاعت میں سرگرم رہتے ہیں فَنَا فَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا کی تشریح کے لیے ملحظہ فرمائیے زیاء القرآن جلدول سورة النساء کی آیت نمبر 171 کے حواشی الحمدللہ رب العالمین اللذی بِتوفیقِهِ تَتِنمُ التعَعَاتُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى حَبِيبِنَا وَشَفِيعِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بِجَاهِهِ تُقْبَلُ التعَعَاتُ وَعَلَى آلِهِ وَسَحْبِهِ وَمَنْ تَوِعَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ فَاتِرَ السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ بَلِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِخِينَ یہاں پر اٹھائیس میں پارے کا بیسمہ رکوع مکمل ہوا یہاں پر سورہ تحریم مکمل ہوئی اور یہاں پر اٹھائیس میں پارہ مکمل ہوا